اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو صدوکو کی ایکسپر لیول کی جو پزل ہے اس کو سالو کر کے دکھائیں گے اگر میں ازیوم کرتا ہوں کہ آپ کو صدوکو گیم سے متعلق معلوم ہوگا اس کے بیسیک پرنسپلز کا اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دو لنک دیئے ہوئے ہیں ایک جو صدوکو کے اوپر میں نے ریپورٹ بنائی ہے کہ صدوکو گیم کیا ہے اور یہ کیوں کھیلنی چاہیے ہر بندے کو جو کہ چاہتا ہے کہ وہ مینٹلی سٹرونگ ہو اور دوسرا اس ویڈیو کی جو بیسیک لیول ہے جو بگنر لیول ہے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں جس میں آپ کو جو بگنر لیول کے جو پرنسپلز ہیں جو ٹکنیکس ہیں جو رولز ہیں وہ بھی اس میں بتایا گیا ہے لیکن اب امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو پر اس وجہ سے لینڈ ہوئے ہیں کیونکہ آپ ایکسپر لیول کو لن کرنا چاہتے ہیں اگر آپ گوگل کریں گے کہ آپ کو ایکسپر لیول کی کون کون سی ٹکنیکس سیکھنی ہیں تو آپ کو تیوریٹیکلی تو بہت سی ٹکنیکس مل جائیں گی ون ڈائریکشن سکیننگ ہے تو ڈائریکشن سکیننگ ہے پھر نیکیڈ پیرز ہیڈن نیکیڈ پیرز ایکس ونگ وغیرہ تو اس طرح کی آپ کو کافی زیادہ ٹکنیکس مل جائیں گی لیکن وہ ساری تیوری ہے تو میں نے سوچا تیوری کی بجائے میں آپ کو لائیو پزل سال کر کے بتاتا ہوں اور اسی میں میں ساری ٹکنیکس جو ہیں جو میرے سامنے نظر آئیں گی ان ٹکنیکس سے گو تھو ہوں گا تاکہ آپ کو لائیو پتا چلے کہ وہ ٹکنیکس کا استعمال کیسے ہوتا ہے تو ابھی آکے بڑھتے ہیں یہ میرے سامنے ایک نیو گیم کھلی ہوئی ہے ایکسپرٹ لیول یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈیفیکلٹی لیول ایکسپرٹ ہے تو میرا سب سے پہلے طریقہ کاری یہ ہوتا ہے کہ میں ون ٹو نائن جو نمبر ہیں ان کو ون بے ون سلیکٹ کر کے ان کی سکیننگ کرتا ہوں ون ڈائریکشن ٹو ڈائریکشن اور جہاں پر ان کی پاسیبل انٹریز ہوتی ہیں وہاں پہ میں انٹری کرتا ہوں ابھی میں نے ون کو کلک کیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ون کی اس پورے پزل میں بہت کم ڈیٹا ہے صرف ایک ہی جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی انٹری ہے اس کے بعد ٹو کو سلیکٹ کریں ٹو کی انٹری ہمیں دو بلوک میں مل گئی ہے یہاں پہ ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ان دونوں میں سے کس سل میں ٹو کی انٹری ہو سکتی ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی نمبر جو ہے نہ کسی بلوک میں نہ کسی کالن میں اور نہ ہی کسی رو میں ریپیٹ نہیں ہو سکتا اور جب ایک نمبر آ گیا جیسا کہ یہ دو نمبر یہاں پہ آ گیا ہے تو اس پورے کالن میں نہیں آئے گا اسی طرح اس پورے بلوک میں بھی نہیں آئے گا تو اب چونکہ یہاں پہ دو آ چکا ہے نہ ایدھر آنا ہے نہ ایدھر آنا ہے ان دونوں سیلز میں ٹو آ سکتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے اس وجہ سے اس کو یہی پہ چھوڑ دیتے ہیں اب ٹھری کو سلیٹ کرتے ہیں ٹھری کا ڈیٹا ہمیں مل سکتا ہے یہ دیکھیں یہ والے بلوک میں ٹھری کی پوسیبلیٹیز ہے یہاں پہ نہیں آ سکتا ٹھری کی وجہ سے یہاں پہ بھی نہیں آ سکتا اور یہاں پہ بھی نہیں آ سکتا اور یہ ہمارے پاس سیل پھر بچتا ہے یہاں بھی ہم ثریقی انٹری کر دیں گے اسی طرح اوپر چیک کریں یہ والے بلاغ میں تو ان دونوں جگہ پہ معلوم نہیں کہاں پہ اس کی ایکزیکٹ انٹری آئے گی تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یہاں فور بھی جاتے ہیں فور کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس کم ہے فائیو کو سلیٹ کرتے ہیں فائیو کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس اٹلیس اس بلاغ کے لیے کم ہے کوئی معلوم نہیں یہاں آئے یہاں ہے اب یہاں بھی دیکھتے ہیں یہاں بھی ہمارے پاس ہے یہ دیکھیں اس بلاغ میں فائیو جو ہے ان دونوں سیلز میں تو آ نہیں سکتا اس کی وجہ سے یہ پورے کولن میں نہیں آئے گا ادھر بھی نہیں آئے گا اور اسی طرح ادھر بھی نہیں آئے گا تو ادھر فائیو کی انٹری ہوگی اب ادھر اگر دیکھیں تو ادھر جو ہے ان دونوں پہ آ سکتا ہے تو میرا خیالہ میکسیمم جو فائیو کی پوسیبلیٹیز ہیں وہ ہم نے چیک کر لی ہیں آگے بڑھتے ہیں سکس پر سکس کی انٹری بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں یہاں آ سکتا ہے سیون کو سلیٹ کرتے ہیں سیون کا ڈیٹا بھی کم ہے ایٹ کا ڈیٹا بھی کم ہے اور نائن کو سلیٹ کرتے ہیں نائن کا بھی ڈیٹا کم ہے اب ناظرین یہ جتنی پوسیبل انٹریز تھی یہ میرا فرسٹ ٹیکنیک ہے جس میں میں سکیننگ کرتا ہوں کسی بھی نمبر کو سلیٹ کر کے کہ کس کس جگہ پہ وہ جو کینڈی ڈیٹا ہے اس کی انٹری جو ہے پوسیبلی ہمیں انٹر کر سکتے ہیں اب آتے ہیں آگے دوسری ٹیکنیک دوسری ٹیکنیک کیا ہے کہ میں نوٹس بنا کر پزل کو سالو کرتا ہوں نوٹس بنانے کا جو میرا سب سے پہلا طریقہ ہے میں کہہ کرتا ہوں کہ کسی بھی بلوگ کسی بھی کالنگ یا کسی بھی رو میں جہاں میکسیمم نمبرز آل ایڈی انٹر ہو اور کم سے کم بلینک سیلز ہوں تو میں وہاں پہ نوٹس بناتا ہوں تاکہ کوئی پوسیبلیٹی ہو نوٹس بنانے سے اگر ہمیں کوئی کلو ملجے کہ یار یہ جو پرٹیکولر یا کوئی خاص سیل ہے وہاں پہ سپیسیفک یہی جو کینڈی ڈیٹا ہے یہی وہ نمبر آئے گا ویسے یہ کالنگ مجھے پانچ اس میں نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے اس کو سالو کر لیتے ہیں اس میں نوٹس بناتے ہیں نوٹس کے لیے میں اس کو آن کروں گا یہاں سے اب missing number کون سے ہیں missing number1247 missing number ہے اب seven اس کی وجہ سے یہاں نہیں آسکتا یہاں سے remove کروں گا یہاں بھی seven نہیں آسکتا یہاں one بھی نہیں آسکتا اس کی وجہ سے تو یہاں پہ کیا آئے گا two four یہاں پہ two four نہیں آئے گا اس کی وجہ سے تو یہاں پہ seven بھی نہیں آسکتا یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں مجھے نوٹس بنانے کا کیا فائدہ ہوا کہ تین جو اس پورے کالنگ میں missing number تھے وہ all id یہاں پہ میں enter نہیں کر سکتا اور ہمیں مارے پاس یہ دیکھیں نہ ٹو کر سکتا ہوں نہ میں فور کر سکتا ہوں نہ سیون کر سکتا ہوں تو ایک ہی پھر نمبر بچتا ہے وہ ہے ون تو اس کو میں یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں اسی طرح پھر اس کا مطلب ہے اب یہ نیچے دیکھیں ہمارے پاس نیکڈ پیر آ گیا نیکڈ پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو ایسے نمبر جو کہ کسی رو میں کسی بلوگ میں یا کسی کالم میں صرف اسی جگہ پہ آ سکتے ہیں کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتے جیسے یہ دیکھیں ان دو سیلز میں یہاں تو ٹو آئے گا یہاں بھی ٹو آئے گا اب چونکہ یہ مست ہو گیا کہ ان دونوں سیلز یہ آکوپائیڈ ہو گئے ٹو کے لیے فور کے لیے تو ہمارے پاس جو باقی نمبر بچتا ہے وہ سیون یہ دیکھیں اب یہ انٹری ہو گئی اب اس کے ساتھ ہمیں اور کیا کلو ملا جیسے ہم نے اس سیون کو یہاں انٹر کیا تو ہمیں اس والے بلوک میں بھی سیون کا کلو مل گیا کیونکہ آپ کو پتا ہے نا ادھر سیون آنا ہے ان تینوں سیلز میں ادھر تو ویسے ہی نہیں آنا تو ادھر ہی سیون آ گیا اب یہاں بھی ہمیں نہیں ملتا تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جیسے میں نے اس کی انٹری کی تو اس بلوک میں چھے نمبر آل ایڈی آئیڈ ہو گئے ہیں تین جو ہے وہ بلینک ہے اب دیکھتے ہیں کون سے تین نمبر مسئنگ ہے نوٹس کون کر لیتے ہیں تھری ہے سکس ہے اور ایٹ ہے اب ایٹ نہیں آسکتا ہے اس کی وجہ سے تو یہاں آئے گا تھری سکس یہاں پہ تھری سکس ایٹ اور یہاں پہ سکس ایٹ کیونکہ تھری آل ایڈی یہاں پہ موجود ہے اب اسی طرح اگر ہم اس بلوک کی بات کریں یہاں پہ فائیو ڈجر سال ایڈی انٹر ہے فور بلینک ہے تو ادھر بھی مسئنگ نمبر کی نوٹس بنا لیتے ہیں وان تھری فور نائن اچھا اس میں اب آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے یہ دیکھیں اب اس بلوک میں سکس ایٹ تھری سکس ایٹ تھری سکس یہ نمبر مسٹ یہاں پہ آنے ہی آنے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تین نمبر آکوپائیڈ ہیں یہاں پہ اس پورے کولن میں نہ تو تھری آسکتا ہے کہیں نہ ایٹ آسکتا ہے نہ سکس آسکتا ہے کیونکہ یہاں پہ وہ آل ایڈی نمبر آ چکے ہیں اور مسٹ آنے ہیں کیونکہ اور کہیں پہ بھی اس بلوک میں ان کی جگہ نہیں بنتی تو ظاہری بات ہے ہر بلوک میں وان ٹو نائن نمبر تو لازمی آنے ہیں جیسے ہر کولن میں وان ٹو نائن آنے ہیں ہر رو میں وان ٹو نائن آنے ہیں تو یہاں پہ تھری جو ہے اس کی گنجائش نہیں بنتی ہے یہاں سے ہم تھری کو ریموو کر دیں گے اب اگر ہم بات کریں تو تین ایک دو اور یہ تین کی انٹری ہے اور تین بھی یہ فکس ہوگئے جیسے کہ اب یہ نظر آ رہا ہے تو باقی یہ تین بچتے ہیں وان ٹو نائن یہاں اس کی انٹری کرتے ہیں وان ٹو نائن وان ٹو نائن وان نہیں آئے گا اس کی وجہ سے تو یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں اب میں دوبارہ آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں یہ میں نے اس وجہ سے کہا ہے دیکھیں ٹو فائف سیون تو آل ایڈی آکوپائیڈ ہیں جیسے یہ آکوپائیڈ ہیں اسی طرح یہ تین سیلز بھی آکوپائیڈ ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ اور تو کوئی بھی کینڈیڈیٹ آئے نہیں سکتا تو چونکہ یہ بھی آکوپائیڈ ہیں یہ بھی آکوپائیڈ ہیں تو باقی یہ تین جو بلینک سیلز تھے ہیں وہاں پہ ہم نے دیکھنا تھا کہ کون کون سے کینڈیڈیٹ کی گنجائش بن دیا تو وہی تھے وہ میں نے انٹر کر دیئے اب اسی طرح ان تینوں کی طرف آتے ہیں ان تینوں کی بات کریں تو یہاں پہ اب یہاں پہ جو تھری میں نے مائنس کیا تھا یہاں پہ آسکتا ہے اگر کہیں اس کی رو میں سوری اس کے کالم میں یا اس کی رو میں تھری نہیں ہے تو یہاں پہ میں کیا انٹر کروں گا وان تھری نائن فور نہیں کروں گا چونکہ اس کی وجہ سے اب یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں ہمیں ایک اور کلو ملیا چونکہ اس پورے کالم میں فور نہیں آسکتا ہے اس کی وجہ سے تو ہمارے پاس پھر یہاں پہ فور تو ہم نے انٹر لازمی کرنا ہے تو پھر یہاں پہ فور کی گنجائش بنتی ہے ہم یہاں پہ فور انٹر کرتے ہیں جیسے ہی میں نے یہاں پہ فور انٹر کیا ہمارے یہاں پہ چونکہ آپ کو پتہ ہے صدو کو آن لائن کھیلنے میں یا ان کا اگر آپ موبائل پہ بھی ایپ کرتے ہیں تو نوٹس بنانے کا یہ فائدہ کہ جیسے ہی آپ کوئی کسی کینڈیڈیٹ کو انٹر کرتے ہیں تو اس کی اسی بلوک میں اسی رو یا اسی کولم میں اگر اس کی انٹری کہیں اور ہے تو وہ ریموو ہو جائے گی تو یہاں پہ فور کی انٹری تھی وہ آٹومیٹک ریموو ہو گی جیسے کہ یہاں پہ آ گیا باقی ہمارے پاس یہاں نائن بچہ یہاں پہ میں نائن لکھ دوں گا یہاں پہ ون انٹر کر دوں گا اب یہ دیکھیں یہ تین اور یہ دو پانچ یہ ہمارے پاس آکوپائٹ ہے اور یہ بھی دو آکوپائٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ دو سیلز ہیں جہاں پہ کینڈیڈیٹ تلاش کرنے کی میں زورتا ہے وہ کون سے ہیں ممکنہ طور پر سکس ایٹ مجھے لگ رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ سکس نہیں آ سکتا تو یہاں پہ کیا آ گیا ایٹ یہاں پہ کیا آئے گا سکس اب میں اگر ایٹ کو سیلیٹ کروں تو اب یہ دیکھیں کہ اس بلوگ میں چونکہ یہاں پہ اس رو انسنالز میں بھی نہیں آنا ان سینالز میں بھییکٹ نہیں آنا ان دونوں کی وجہ سے تو یہ ہمارے پاس ایک کس بھیس بنتی ہور آگے بڑھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے کس بال 애�ری نائن واندر powinjo pow кож contents 一ام نیو Law نائن نہیں آئے گا اس کی وجہ سے تو ون تھری نائن اچھا اب باقی جو ہے اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دو آلہ علی پانچ ہمارے پاس آلہ علی ہیں چار خالی ہیں تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کس کس نمبروں کی انٹری ہو سکتی ہے ٹو فور فائیو سیون ٹو فور فائیو سیون نہیں آئے گا اس کی وجہ سے اسی طرح ٹو فور فائیو سیون اب یہ ایک اور انٹرسنگ فیکٹ دیکھیں کہ فور ٹو فور ٹو یہاں پر بھی نیکڈ پیر ہمیں مل گیا اس رو میں بھی پہلے اس کولم میں ملا اس بلوگ میں ملا جہاں پہ نیکڈ پیر ہوگا وہاں کی رو میں اس بلوگ میں یا اس کولم میں وہ نمبر دوبارہ کہیں پر بھی اگر ہیں کینڈیڈیٹ تو اس کو ہم ریموو کر سکتے ہیں جیسے کہ اس اگر رو کو آپ دیکھیں تو یہاں پہ نیکڈ پیر ہمارے پاس آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فور ٹو آل ایڈ یہ دو سیل آکوپائیڈ کر چکے ہیں یہاں سے ہم ٹو فور کو ریموو کر دیں گے جیسے ہی ہم نے اس ٹو فور کو ریموو کیا تو ہمارے پاس ایک اور نیکڈ پیر آ گیا فائیو سیون فائیو سیون کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یہ دونوں سیل بھی آکوپائیڈ ہیں اب ہمارے پاس تین اور دو پانچ نمبر کی انٹری ہوگی چار نمبروں کی ہنٹری رہتی ہے تو وہ کون سے مسنگ نمبر ہے دیکھ لیتے ہیں وان ٹو فور نائن وان ٹو فور نائن سیون فائیو نہیں آنا چونکہ یہاں پہ آل ایڈی اکوپائیڈ ہے وان ٹو فور نائن یہاں پہ کیا آئے گا وان نہیں آئے گا یہاں پہ اس کی وجہ سے یہ ریموو پہ رہا ہوں میں یہاں پہ وان نائن نہیں آئے گا یہ سے دیکھیں نائن is کی وجہ سے وان نہیں اس کی وجہ سے تو یہاں پہ کیا آگیا ٹو فور اب دیکھیں اس کے اندر بھی ہمیں ایک نیکڑ پیر مل گیا ایک تو اس رو میں نیکڑ پیر تھا اب اس بلوگ میں بھی ہمیں ایک نیکڑ پیر مل گیا ٹو 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 اور سینون فائیس سینون فائیس تو نیکڑ پیر ہو گئے تو یہاں سے ہم ٹو ٹو کو بھی ریموو کر دیں گے جیسے ہم ریموو کریں گے تو باقی ایک ہی ڈیجٹ بچے گا وہ اس کی ہم انٹری کر دیں گے اسی طرح یہاں سے جب فور ٹو ریموو کریں گے تو ون کینڈیڈیر بچے گا اسی کی ہم انٹری کر دیں گے ان میں دیکھ لیتے ہیں مسنگ کون سے نمبر نوٹس کو میں آن کرتا ہوں سکس نہیں آئے گا اس کی وجہ سے سکس میں نے ریموو کر دیا یہاں پہ سکس سیونڈ فور نہیں آئے گا سکس سیونڈ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں باقی مسنگ نمبر کون سے ہیں two four five nine two four five nine seven six تو نہیں آ سکتا ہے two four five nine یہ five نہیں آئے گا اوپر یہ دیکھیں اس کی انٹری ہے میں نے نہیں دیکھا تھا اسی طرح two four five اچھا اب وہ وقت آگیا ہے کہ میں یہ باقی جو بلوکس ہیں یہاں پر بھی نوٹس تیار کرلوں نوٹس تیار کرنے کے لیے میں یہ ویڈیو کو پاوز کروں گا جب میں سارے نوٹس بنا لوں گا تو نوٹس بنانے کے بعد اس پزل کو سال کرنے کی طرف آگے ہم بڑھتے ہیں تو ابھی میں اس ویڈیو کو پاوز کر رہا ہوں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر تھا اچھا جی اب میں نے اس ساری پزل کے نوٹس جو ہیں وہ بنا دی ہیں آپ کے سامنے ہیں اب سب سے انٹرسٹنگ جو ہے وہ اس رو کی طرف ہم آتے ہیں اس رو میں دیکھیں تو تین نمبروں کی انٹری تھی باقی سکس مسنگ نمبر تھے اب سکس مسنگ نمبر کی جب میں یہاں پر نوٹس بنا رہا تھا سکس مسنگ نمبر کون سے تھے تھری فور فائی سکس ایٹ نائن اب اس سیل میں پٹیکلر اس سیل میں دیکھیں نہ تو تھری آسکتا تھا نہ فور آسکتا تھا نہ فائیو آسکتا تھا نہ سکس آسکتا تھا وہ نہ ہی ایٹ آسکتا تھا آل موس فائیو ڈیجٹس ہیں آل ایڈی اس پہ وہ ڈبلی کےٹ ہونے کا چانس تھا تو یہاں پہ ایک ہی نمبر بچتا تھا وہ تھا نائن اب یہاں پہ میں نائن کرتا ہوں تو اس کو نائن انٹر کرنے سے ایک تو یہاں پہ اس پورے کولم میں نائن ریموو ہو گیا دوسرا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں سے ہمیں ایک نیکڈ پیر مل گیا تھری سکس کا اب تھری سکس نائن 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 نائ کی جو ایک ہی سیل بلینک بچتا تھا وہاں پہ 3 آگیا اب آگے بڑھتے ہیں آپ پہ اور آگے بڑھ کے اور دیکھتے ہیں کہاں کہاں کس کس سیل میں کون کون سے کینڈیڈیٹ کی انٹری ہو سکتی ہے یہاں پر بھی دیکھیں 3 6 کو اگر ریموک کریں گے تو یہاں پہ 5 آجے گا جیسے ہی یہاں پہ 5 کی انٹری کی تو اس بلوک میں 5 کی آپشن بچتی ہے یہاں پہ ڈال دیا جیسے ہی وہاں پہ 5 کی انٹری کی تو یہاں پہ 7 بچ گیا ہمارے پاس اب آگے بڑھتے ہیں آگے یہ دیکھیں 6 یہاں پہ بھی ہو رہا ہے 3 6 اس کی وجہ سے نہیں آسکتا تو یہاں پہ ہم 4 آجے آپ یہ دیکھیں 9 سنگل اسی سیل میں میں انٹر ہو سکتا ہے کیونکہ 9 اس کی وجہ سے نہ ادھر آ سکتا ہے کسی جگہ نہ ادھر تو یہاں پہ ہم 9 کی انٹری کریں گے جیسے ہی ایک اور مجھے یہ بلینک نظر آ رہا ہے 7 اس کو دیکھیں یہ میں نے سالو کیا آگے اس کو جب سالو کیا تو یہاں پہ 2 سنگل بچ گیا اس سیل میں اسی طرح یہاں پہ 6 بچ گیا آہ اس کی 6 کی انٹری کی تو آگے ذرا اس کو بھی ذرا اسی بلوک میں آئی ہے دیکھیں یہاں پہ 6 جو ہے صرف اسی سیل میں انٹر ہو سکتا ہے تو یہاں پہ میں 6 دیکھ یہاں پہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے اس پوری جگہ پہ اس کی وجہ سے اور یہاں پہ اس کی وجہ سے تو یہاں پہ 6 لکھا جائے گا 6 کی انٹری کی میں نے اچھا جی اب آپ یہ دیکھیں کہ اس بلوک کی طرف آتے ہیں اس بلوک میں آپ کو ایک ہیٹن پیر نظر آ رہا ہوگا وہ ہے یہ دیکھیں اس پورے بلوک میں کہیں بھی 59 ان تو سیل کی جگہ نہیں کہیں بھی بنتی تو اس کا مطلب ہے جو اس کے علاوہ ایکسٹرا کینڈیٹس ہیں وہ ہمیں یہاں سے ریموک کرنے پڑیں گے کیونکہ یہاں پہ تو یہاں تو 5 آنا ہے یا 9 آنا ہے تو 2424 ہم یہاں سے ریموک کریں گے اچھا جی اب آپ ذرا اس کولم کی طرف ذرا نظر دھوڑائیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ اس پورے کولم میں سیون کی انٹری صرف اسی سیل میں ہو سکتی ہے تو چونکہ یہیں پہ صرف ہو سکتی ہے تو یہاں پہ ہم سیون کی انٹری کرتے ہیں اچھا جی اب آگے بڑھتے ہیں تو اس بلوک کی طرف آپ نظر دھوڑائیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ون ٹو سیون ون ٹو سیون اور ون ٹو یہ جو تین سیلز ہیں ان تین سیلز کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں سیلز میں یعنی سارے کولم میں اس کولم میں بھی ون ٹو سیون ون ٹو سیون تو مسٹ آنے ہی آنا ہے تو آگے جو پورے اوپر نیچے اس کے ہوں گے جہاں پہ ون ٹو سیون ون ٹو سیون لکھا ہوگا تو ہم اس کو ریموف کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کو اب یہ دیکھیں آہ ون ٹو سیون تو یہاں پہ اگر سیون ہے تو یہاں سے سیون کو ریموف کریں گے تو یہاں پہ تھری آئے گا اس اسی طرح یہاں سے ون ٹو کو ریموو کریں گے تو یہاں پہ نائن آنا چاہیے اسی طرح اچھا جب جیسے میں نے ادھر نائن لکھا تو یہاں پہ نائن کی ہماری انٹری کی گنجائش بن گئی اسی طرح یہاں پہ نائن کی انٹری کی گنجائش بن گئی یہاں پہ فائیو کی انٹری کی گنجائش بن گئی اسی طرح فائیو کی یہاں پہ گنجائش بن گئی تو آگے دیکھتے جائیں پزل آہستہ آہستہ میرا خیال ہے ماری سالو ہو رہی ہے یہاں پہ سکس کی انٹری بن گئی اسی طرح سکس کی یہاں پہ انٹری بن گئی یہاں پہ ٹو کی انٹری بن گئی اور یہاں پہ فور کی انٹری بن گئی یہاں پہ فور کی انٹری بن گئی اور یہاں پہ فور کی انٹری بن گئی اسی طرح ٹو کی بھی آپ دیکھتے جائیں آہستہ آہستہ پزل کیسے ہم سالو کر رہے ہیں یہ ایکسپرڈ لیول کی پزل تھی جو کہ بہت ٹف پزل ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں ٹائم تقریباً ایک گھنڈا ہو گیا ظاہری بات ہے اس میں میں جو کہ ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ بھی کہا رہا ہوں اس وجہ سے بھی ٹائم کافی زیادہ ہمارا بیسٹ ہوا اور یہ تھری یہ ایٹ یہاں پہ جیسے ہی آپ کچھ ڈیٹا انٹری کرتے ہیں تو آپ کو سنگل ڈیجٹ جو ہے اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ سیون یہاں پہ سیون یہاں پہ ون یہاں پہ ون یہاں پہ ون یہاں پہ ایٹ یہاں پہ فور یہاں پہ ایٹ اور یہ دیکھیں جیے ہماری جو ایکسپرٹ لیول کی پزل تھی ہم نے سالو کر دی